السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافید سے ہوں گے لاسٹ کلپ میں ہم نے یہ فرض علوم کے رگارڈنگ ہم لیکے چل رہے ہیں اور عقائد کے بارے میں ہم نے سنا تھا عقائد باری تعالی اللہ رب العالمین کے حوالے سے مسلمانوں کے کیا کیا نظریات کیا کیا عقائد ہونے چاہیے ہیں اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لاسٹ میں غالباً گیارہ سے لیکی بارہ کے اس پاس ہم نے عقائد ذکر کیے تھے آپ نے اگر لاسٹ کلپ دیکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں دیکھی تو میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں اس کے لنک دی جائے تو آپ اس کو بھانجا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آج انشاءاللہ فرض علوم کی دوسری کلپ ہے اور آج بھی ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں عقائد کے بارے میں سنیں گے کہ ایک مسلمان کی کیا کیا نظریات کیا کیا عقائد ہونے چاہیے جس سے کہ وہ کامل مسلمان بن سکے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا آج ہم ذکر سنیں گے سب سے پہلی جو صفت میں آپ کو بتاؤں گا اللہ رب العالمین کی وہ ہے حیات حیات کا مطلب زندہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ حیات ہے وہ زندہ ہے وہ حی ہے اور اس میں یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ وہ خود سے زندہ ہے اس کو کسی نے زندگی نہیں دی لیکن جب اس نے ارادہ فرمایا جب اس نے اس دنیا کو بنانا چاہا تب یہ دنیا کو اس نے مبغوث کر دیا تخلیق کر دی پیدا کر دیا تو جب یہ چیزیں اس نے چاہی کے یہ چیزیں بنے تو اس نے جب چاہا بنایا دنیا کو لیکن اس سے پہلے سے ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین حیات زندہ تھا اور آئندہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات جو ہے باقی رہنے والی ہے اس کو فنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ رہے یہ اسلام کا قیدہ ہے اس کو ہم کو ماننا چاہیے دوسری جو صفت ہے اللہ کی وہ قدرت ہے قدرت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے تحت جو چیزیں آتی ہیں جو پوسیبل ہے اللہ کی شان کے لائک ہے ہر چیز پر اللہ قادر ہے کوئی ممکن چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو وہ نہ کر سکے ہاں عیب اس کے اندر نہیں پائے جاتے جیسے کہ میں نے لاست کلیمے بھی بتایا تھا اللہ رب العالمین ہر چیز کر سکتا ہے وہ زمین سے چاہے تو پانی برسائے بارش کی طرح وہ چاہے آسمان سے شولے برسائے آگ کی شکل میں اور وہ کچھ کرے لیکن یاد رکھیں گے کہ ہمارا اللہ رب العالمین ہر چاہے پر قادر ہے ہر ممکن چیز وہ کر سکتا ہے تیسرا قیدہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو صفات ہیں اس کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنتا ہے وہ سننے والا ہے یعنی وہ سمی ہے اور ایسا سنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سن ہی نہیں سکتا اور سنے بھی کیسے کیونکہ ہمارا اللہ رب العالمین واحد ہے ایک ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے جب خدا ہی دوسرا نہیں ہے تو اس کے برابر اس کے مقابلے میں وہ کوئی کیسے کر سن سکے گا تو اللہ رب العالمین کا جو سننا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر باریک سے باریک چیز ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے یاد رہے اس کا سننا ہماری کان کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ میں نے بتایا تھا اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے تو وہ کان سے بھی پاک ہوگا اس کا کان نہیں ہے لیکن وہ اپنی شان کے لائق وہ سنتا ہے ہر باریک سے باریک چیز سنتا ہے کان تو ناک تو آگ تو یہ ہماری چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہیں وہ تو پاک ہیں ان سب چیزوں سے اور چوتھا عقیدہ جو ذات باری تعالی کے حوالے سے جو صفات ہیں اس کی ہونا چاہیے وہ چوتھی صفت یہ ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ دیکھنا وہ بصیر بھی ہے یعنی کہ ہر باریک سے باریک چیز کو وہ دیکھتا ہے جو مایکروسکوپک سے بھی نہیں دیکھا جاتا جو مایکروسکوپک ویو سے بھی نہیں ملازع کر سکتے آپ لوگ وہ ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے ملازع فرماتا ہے لیکن پھر یاد رہے کہ اس کا دیکھنا ہمارے آنکھوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے کیونکہ وہ آنکھ سے پاک ہے اس کا دیکھنا ان تمام سے آلہ ہے ان تمام سے وچہ ہے آنکھ تو ہمارے پاس ہے اللہ رب العالمین ان سب سے پاک ہے اچھا بعض لوگ بچارے جو ناکیس علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا خدا کیسا ہے اس کے پاس تم کہتے ہو نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ زبان ہے بولنے کے لئے ہیں پھر وہ کیسے سنتا ہے تو یاد رہے میاں یہ جو دیکھنا ہے سننا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جب عطا کیا تو یہ ذریعے کے ساتھ ادا کیا سبب کے ساتھ ادا کیا ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں تو کان سے سنتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں کوئی ڈسکس کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کوئی کلام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے ٹنگ کی حضرت ہوتی ہے ہمیں زبان چاہیے لیکن اللہ رب العالمین ان سب سے پاک ہے کیونکہ وہ خدا ہے اور خدا کو کلام کرنے کے لئے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو انسان کی ناکس چیز ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا خدا ہے اس کو دیکھنے کے لئے کسی آگ کی حاجت نہیں ہے وہ آگ کا محتاج نہیں ہے اور جو کسی چیز کا محتاج ہوتا وہ تو خدا ہی نہیں ہے آپ سمجھنے کی کوشش کی اسلام کا کتنا پیارا نظریہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کو کان کی حاجت نہیں ہے اس کو نہیں ہے نیڈ کان کی آگ کی زبان کی ٹھیک ہے اس کی ضرورت تو ہم سب کو ہے اور اگر ہم بالفرض مال لیں کہ اس کو نیڈ ہے اس کو ضرورت ہے اس کو حاجت ہے آگ کی کان کی زبان کی تو ہم نے تو خدا کو معذر اللہ محتاج مال لیا اور ثم معذر اللہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا تو یاد رہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے اس کی آگ اس کی ناک اس کی زبان نہیں ہے اب کیسے کلام کرتا ہے کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے تو یہ اس کی شان بہتر جانتی ہے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اس لفظوں میں کہ وہ کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہے نا اس کے علاوہ جو صفات باری تعالیٰ میں آتا ہے وہ علم ہے یعنی اللہ رب العالمین جہل سے پاک ہے لاعلمی سے پاک ہے اسے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے وہ تو علم کو پیدا کرنے والا ہے جو آج ہم سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں وہ یقینا ہمارے اللہ ہی نے پیدا کیا ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے کہ اس کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے اس کا جو علم ہے وہ ایسا علم ہے کہ وہ ہر کسی کو جانتا ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جانتا ہے ہر بڑی سے بڑی چیز کو جانتا ہے جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہے جو چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو فیوچر میں ہوگا جو مستقبل میں ہوگا جو ہم کریں گے وہ بھی جانتا ہے سو سال کے بعد ہم کیا کریں گے ہزار سال کے بعد کیا ہوگا دنیا میں ایک لاکھ سال کے بعد کیا ہوگا یا کیا ہوا پاسٹ میں یہ ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے وہ آلیب الغیبی بشہدہ ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو زمین ہو آسمان ہو پہاڑ ہو دریا ہو سمندر ہو خوبصورت پہاڑ ہو چاہیں وہ کوئی بھی چیز ہو آپ دیکھیں ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم کی پابند ہے وہ جب چاہے تو آسمان کو نیچے لے آئے وہ جب چاہے تو زمینوں کو اوپر اٹھا لے وہ جب چاہے تو پہاڑ کو کھیچ کر کے بھکم اور زلزلے اور ارتھ کوئی کی صورت میں دنیا کے اندر بتا دے کہ اللہ رب العالمین کی پاور کیا ہے یاد رکھیں تمام چیزیں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ ہی کے ارادی کے ساتھ کام کرتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے ان سے کام کروانا تب ہی وہ کام کرتی ہیں اس کی حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے متحرک اور مومنٹ نہیں کر سکتا مزید میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں بعض لوگ آپ نے سناوں گا اللہ رب العالمین کو میاں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میاں اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ علمائی کرام محدیث اعظام یہ منع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسم مبارک کے ساتھ پیارے نام کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال کے جائے اس کو بولنا منع ہے یعنی کہ اللہ میاں نہیں بول سکتے کیونکہ ہر وہ لفظ آپ بولنے سے بچیں گے اللہ کی شان کے لئے جس میں ایک بھی معنی ڈکشنری کا علم رکھنے والے میری بات سے سہمت رہیں گے ایکسپٹ کریں گے اس بات کو جو لوگت کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں آسانی صحیح بات کہ اگر آپ کسی بھی ایک چیز کا ڈکشنری کے اندر معنی دیکھ رہے ہیں میننگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ایک میننگ نہیں ہوتا ایک معنی نہیں ہوتا اس کے کافی سارے معنی ہوتے ہیں الحمدللہ اسلام کا یہ پیارا نظریہ ہے کہ ایک لفظ جو کہ اس کا معنی جتنے بھی معنی اس کے بنے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہوں خوبصورت ہوں بہتر ہوں احسن ہوں ان میں ایک بھی معنی خراب نہ ہو اگر ایک بھی معنی برا پائے گیا تو اللہ رب العالمین کے لیے آپ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے ان میں اسے ایک میاں بھی ہے تو میاں کا جو لفظ ہے وہ دوسرے غلط معنی کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے منعہ فرماتے ہیں محدیسین اور عرمائے کرام کہ آپ میاں کا لفظ اللہ رب العالمین کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بولتے ہیں اللہ تو بہت سخی ہے سخی کہتے ہیں مالدار کو چیک ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو لفظ سخی بھی نہیں کہہ سکتے اس کا ریزن یہ ہے مفتی احمد آرخان نعیمی رحمت اللہ تعالی امرعات المناجی شریف میں فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود بھی خواتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کھانے سے پینے سے سونے سے یہاں تک کہ اونگ آنے سے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو اونگ نہیں آتی ٹھیک ہے تو کھانا تو بہت دور کی بات رہی اس لیے ہمارے اللہ رب العالمین کو ہمارے رب کو ہمارے خدا کو کھانے کی پینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اگر یہ مانے کہ وہ خاتائے پیتا ہے تو ضروری یہ ماننا لازم آئے گا کہ وہ کسی کا محتاج ہے اور اگر خدا کو ہم نے محتاج بنا لیے تو وہ خدا ہی کہا رہا ہماز اللہ ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے کہ ہمارے اللہ رب العالمین کو کھانے کی پینے کی حاجت نہیں ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ اللہ رب العالمین کو سخی نہ بولنے سے منع اس لیے کرا فقہہ کرام نے کیونکہ سخی کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اس لیے آپ سخی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے لیکن جواد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جواد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود کو نہ کھلائے بلکہ دوسروں کو کھلائے یہ لفظ استعمال کرنے کے حوالے سے بتا رہا ہوں تو ایک بات مجھے یاد آئی تو وہ ہی بتاتا ہوں مازاللہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کا عاشق ہے نوزباللہ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح کے عاشق والے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے یہ بھی ممنوع ہے یہ تمام عقائد الحمدللہ اسلامیات سکھاتی ہے ہم کو اور ہمارا مذہب اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمام عقائد جو میں نے بتایا آپ کو چاہوں پہلی کلیپس میں ہو چاہیں اس میں ہو وہ سارے کے سارے نظریات ہمارے اوپر رکھنا ہمارے دل میں یہ ماننا ہمیں دل سے اور زبان سے اقرار بھی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یاد رہے اللہ رب العالمین کو دنیا میں آکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ تاب نہیں ہماری آکھوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین کا دنیا کے اندر دیدار کریں لیکن ہاں خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار بلکل possible ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایک عظیم ہستی ہے جنہوں نے دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین کو دیکھا یعنی کہ اپنی حیات کے اندر دیکھا ظاہری حیات کے اندر وہ ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے ببرکت ہے جنہوں نے میراج کی رات اپنے خود آقا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کا اپنے پیارے رب کا دیدار کیا اور یہ میراج سونے کی حالت میں نہیں ہوئی تھی بلکہ بیداری کی حالت میں ہوئی تھی ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ الحمدللہ جو مسلمان ہیں جو یہ تمام اقائد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سب مسلمانوں کو ان کے درجات کے مطابق ان کے لیول کے حساب سے اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا جی ہاں یہ possible ہے کہ اللہ رب العالمین کا جنت میں دیدار ہو اور یہ ہوگا بھی دنیا کے اندر کھلی آگ سے کسی کا دیکھنا کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو معاذ اللہ یہ possible نہیں ہے کیونکہ ہماری آنکھ کے او میں اتنی تاب نہیں اتنی طاقت و پاور نہیں اتنی capacity نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے یہ تو خواب میں possible ہوگا یہ جنت میں possible ہوگا اللہ پاک ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کے بعد جنت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کا دیدار کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ